بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد گامران اور آپ سب کو نولد زب کی ایک اور قسط میں خوش آمدید ناظرین مشکاد المصابح کی حدیث نمبر 5572 5572 میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں کو روزے قیامت روک رکھا جائے گا حتیٰ کہ اس وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے وہ کہیں گے کاش کہ ہم اپنے رب کے حضور کو اسفارش تلاش کریں تاکہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا آپ کو جنت میں بسایا اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں حتیٰ کہ وہ ہمیں ہماری اس جگہ سے نجات دے دے وہ کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جس کا ارتکاب اس درخت کے کھانے سے ہوا تھا حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا بلکہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبوس فرمایا تھا وہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا اور وہ اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جو ان سے لاعلمی میں اپنے رب سے سوال کرنے سے سرزد ہوئی تھی بلکہ تم رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ فرمایا وہ ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا اور وہ اپنے تین جھوٹوں کو یاد کریں گے جو انہوں نے بولے تھے بلکہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی ان سے کلام فرمایا اور سرگوشی کے لئے انہیں قریب کیا فرمایا وہ موسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں وہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا اور وہ اپنی اس غلطی کا تذکرہ کریں گے کہ انہوں نے اس قبتی آدمی کو قتل کیا تھا بلکہ تم اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں فرمایا وہ عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں وہاں تمہاری سپارش نہیں کر سکتا بلکہ تم اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ نے جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں فرمایا چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب سے اس کے حضور آنے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا پھر فرمایا گا محمد اٹھو بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا فرمایا چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں اپنے رب کی وہ حمد و سنہ بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لئے تعداد کا تعیون کر دیا جائے گا میں دربارہ الہی سے باہر آؤں گا اور میں انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا پھر میں دوسری مرتبہ جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی اجازت طلب کروں گا مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا جس قدر اللہ چاہے گا وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا پھر فرمایا گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سار اٹھاؤ بات کرو تمہیں سنا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا فرمایا میں اپنا سار اٹھاؤں گا میں اپنے رب کی حمد و سنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لئے حد متعین کر دی جائے گی میں بارگاہ رب العزت سے باہر آؤں گا تو میں انہیں جہنم سے باہر نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا پھر میں تیسری مرتبہ جاؤں گا اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا تو مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت مل جائے گی جب میں اسے دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں چھوڑ دے گا پھر فرمائے گا محمد سار اٹھائیں بات کریں تمہیں سنا جائے گا سفارش کریں تمہاری سفارش قبول کی جائے گی اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا فرمایا میں اپنا سار اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و سنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لئے حد کا تعین کر دیا جائے گا میں بارگاہ رب العزت سے باہر آوں گا انہیں میں آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائے گا جسے قرآن نے روک رکھا ہوگا یعنی جس پر دائمی جہنم ہونا واجب ہو چکا ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبوس فرمائے فرمایا اور یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اس نے تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا تھا تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک عمل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ناظر